السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی گارڈن چینل پہ جی آج کا میرا ٹوپک ہے میں نے تین پلانٹ جو آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ جس کو آپ جیٹ پلانٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرانا نام ان کا آتا تھا چینہ کا پتھر جٹ نٹ دور میں یہ جیٹ پلانٹ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ اب جیٹ پلانٹ جو ہے اس کی کوالٹی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہ کٹنگ سے ہی میں نے تیار کیے تھے اس کے علاوہ جو خاد ہے وہ خاد میں نے جو تیار کی تھی اس کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیے اس خاد کے اندر میں نے کتنی چیزیں ڈالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس خاد کے اندر لکڑی کا بریق بورا لکڑی کا موٹا بورا پتروں کی خاد بیسن اس کے علاوہ ڈی کمپوس گوبر خاد اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو مکس کر کے میں نے یہ پانچ چھے چیزوں کا جو اس کا چارٹ بنتا ہے اس کے ساتھ میں نے وہ تیار کی تو جتنے بھی گھروں میں میں نے ڈلیوری دی ہے یا اپنے پودیوں کے اندر میں نے استعمال کی ہے بہت اس کا زبردست مجھے ازلٹ بھی ملا جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں یا آپ سیکھتے ہیں یا جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ گھر کی خوبصورتی گھر پہ آپ بے شک دو کروڑ روپے بھی لگا دیں تو گھر آپ کا بغیر پودیوں کے بلکل آدھو رہا ہے اگر یہ پودے گرینری خوبصورت آپ کے گھر کے اندر گارڈن ہے تو آپ یقین کریں کہ گارڈن میں بیٹھنے کو آپ کا دل کرے گا اس طریقے میں ایک جگہ پر گیا ہوں تو گارڈن پر بیٹھا ہوں تو سال کے بعد میں گیا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آیا میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا تو وہ کہہ رہا ہے جی بڑا زبردست آپ نے مشورہ دیا اور بہت ہی اچھا مشورہ دیا انہوں نے گھر میں کچھ یہ ککڑییں ککڑییں رکھی ہوئی تھی مرگییں اس کے علاوہ جو یہ چھوٹے توتے اس کے علاوہ جو یہ کیا یہ کوئی ڈوگ وغیرہ ایک دو انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے تو پودیوں پر وہ لاکھوں روپے لگاتے تھے لیکن وہ مرگییں جب باہر نکلتی ہیں وہ ساری جڑے جو ہیں وہ کھلکھلی کر دیتی تو اس کے علاوہ کوئی دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں توتوں کو تو وہ ان کے جو باجرہ وغیرہ سیڑ گر کے وہ پودیوں کے اندر گروہ کارجیں ہیں پودیوں کی گروہ تھوکے بڑی پرابلم وہ بڑے پیسے لگاتے تھے تو کچھ ان کو مزہ ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مجھے انہوں نے وزڈ پر بلایا تھا تو میں وزڈ پر گیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ ایک شوق رکھیں جو آپ کو پسند ہے اس طریقے کا اگر آپ شوق رکھیں گے تو آپ پھر بار بار پیسے لگاتے رہیں گے کہ آپ کو کچھ گارڈن کا مزہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا بات تو آپ کے ٹھیک ہے خیر انہوں نے دو تین مہینے کے بعد یہ چیزیں ختم کی انہوں نے صرف گارڈن رکھا اس سارے گارڈن کے اوپر انہوں نے دو ڈائل آخر پیہ لگا کہ دوبارہ ساری سیٹنگ وہ توتے وغیرہ یہ چیزیں مچھلی ہیں یہ چیزیں انہوں نے رکھی دوگ شوق یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کی دوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوگ ہوتا ہے وہ گھر کے اندر جو گھرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بشاب کر دینا اس کے اوپر وہ پوٹی کر دینا جس جگہ پر کرے گا اس کی وجہ سے گھر کے اندر جینلس پیدا ہوتی ہے جرہ سیم پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کافی بیمارییں بھی پیدا ہوتی ہیں کیونکہ حرام جانوار ہے تو اسی لیے جو دوسری ہیں مرگی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ان کو لیکن ان کے لیے پھر ڈیوٹی چاہیے ایک بندے کی وہ اس کو کیر کرے سمالے دیکھ پال کرے تو وہ ایک الگ چیز ہے اگر نہیں کرتا تو وہ چھوڑیں گے تو جب بھی چھوڑیں گے وہ بیٹھیں بگیرہ کر کے عجیب سا اگر آپ گارڈن میں جاتے ہیں آپ نے کہیں بیٹھنا ہے یا آپ کو وہ گند لگ جاتا ہے تو کیا آپ کو گارڈن میں بیٹھنے کا مازہ ہے اس کے علاوہ ان کی بیٹھیں بگیرہ جو ہے ڈوگ کی پوٹی بگیرہ اس کی ہر چیز کی اگر آپ کو عجیب سی سمیل آ رہی ہے تو آپ کا جتنا مردی مہنگا گار ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ممان گیا ہوگا تو وہ بھی محسوس کرے گا یار یہاں کیا بیٹھ کے ابھی یہ ساری چیزیں اس نے ختم کی کرنے کے بعد اب اس بندے کا گار اتنا خوبصورت ہے کہ میں یقین کریں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اتنا خوبصورت بیٹھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہاں بھی ہمارے جو آنے جانے والے ممان ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کیلئے مارے ممان آئے تو ہم یہاں بیٹھ جائیں اتنا خوبصورت غلاب لگایا ہر پودے کو سٹیپ پہ سٹیپ ہر کلر لگائے اتنا خوبصورت اس نے اپنے گھر کو اس آدمی نے بنایا کہ طبیعت خوش ہوگی ہے وہاں بیٹھ کے اس نے کہا اب جو ہے نا یہاں میں صبح اٹھتا ہوں واؤ کرتا ہوں بیٹھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے اب وہ حواز اب تازی چلتی ہے تو موسم میں بیٹھنے کا تو کچھ مزہ کچھ اور ہی آتا ہے مرتضیٰ بھائی دیکھ لیں ہم نے اور اس میں کچھ کمی پیشی رہتی ہے تو مجھے بتائیں وہ بھی پلانٹ میں لے کے آؤں تو وہ بھی میں جہاں لگاؤں گا فروٹ والے علیدہ لگائے پکے پودے جو ہیں آؤٹڈور وہ علیدہ لگائے پھولوں والے علیدہ لگائے جو پتیوں کی خوبصورتی والے ہیں وہ علیدہ لگائے بڑا اچھا انہوں نے افشن بنائی اور جگہ جگہ سے مالی بلا کر جو میرے سے کام کروایا وہ ایک علیدہ جگہ پر کروایا اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ انشاءاللہ ان کو میں نے بہترین بنا کے دیا اب موسم باہر جیسے شروع ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھروں کے کام ہیں گارڈن وغیرہ ٹھیک کرنے ہیں وہ بھی میں ٹھیک کرنے کے لیے جاؤں گا کچھ لوگ نئے بنوائیں گے تو وہ نئے بنا کے دوں گا اس طریقے کے جتنے کام ہیں وہ سارے انشاءاللہ میں کروں گا تو میں جو بھی کام کرتا ہوں پہلے اس کی سرچ کرتا ہوں جربہ کرتا ہوں کہ یہ کام کام جاب رہ گا یا یہ نئی کام جاب رہ گا کسی کا غلط مشورہ دے کہ کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا ہوں اس کے علاوہ سٹیپ با سٹیپ چیز بتاتا ہوں جو چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کام کے بارے میں بتاتا ہوں فالتو بات کرنے کی نہ میری عادت ہے نہ میں بات کرتا ہوں نہ میں اپنی طریف کرتا ہوں میں اپنے جو میں نے سیکھا جانا اپنے فن اپنے ہونر اپنے تجربے اپنے جس طریقے پریکٹیکل یہ چیزیں محنت کر کے میں نے آصل کی ہیں ایسے نہیں مل جاتی تو یہ چیز ہے یہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کی آپ کو شکل نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے اس کے اندر تجربہ کرنے کے لئے کوکوپیر ڈالی ٹھیک ہے اب اس کی گروت وہیں کی وہیں رکی یہ پتے کا شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میری مرضی کا نہیں ہے یہ میں نے جو اپنی خادر ڈالی ہے وہ یہ پہوٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کتنا چھوٹا پہوٹ ہے اس کا کلر بھی دیکھ لیں اور اس کی گروت بھی آپ چیک کریں کتنی خوبصورت ہے اور بہترین چل رہا ہے کیونکہ یہ مٹھی میں یہ چیزیں زیادہ خوش رہتی ہیں کیونکہ ان کو مٹھی پسند ہے یہ پودے اس طریقے کے ہوتے ہیں تو یہ جو آگے پڑے ہیں آپ کے یہ والا ہے اس کی آپ گروت چیک کریں گے تو آپ کو اور مزا آئے گا سیم ایک ہی ٹیم پر ایک ہی ایک ہی دن میں میں نے یہ تینوں پودے لگا کر تیربے کے لئے رکھے تھے لیکن یہ فیل ہوگی کوکوپیر یہ والی فیل ہوگی ہے اس میں کوئی کوالٹی نہیں اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ خاد جو میں نے بتائی ہے وہ خاد اور یہ مٹی آپ نے یہ یہ خاد اگر آپ کے پاس دیکمپوس گوبر خاد مل جائے یا پتوں کی خاد اگر آپ کو مل جائے وہ مکس کر کے بالو مٹی اور پکی مٹی یہ مکس کر کے آپ اگر اس میں یہ جیٹ پلانٹ کو لگاتے ہیں تو یہ بڑا زبردست کروت بھی کرتا ہے آپ اس کے کٹنگ بھی اتار کے لگائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن آپ اس کی آپ اس کو اوور واترنگ کریں گے تو یہ پودا آپ کا جلے گا آپ نے اس کو ایک سے لے کے دو دن کے بعد واترنگ کریں گے تو یہ بڑا زبردست اور اچھی گروت کرتا رہے گا یہ چلتا رہے گا یہ اس طریقے کا پودا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹیم ہے اس کو آپ کوکوپیر سے نکالیں اور نکال کہ اس کو مٹی جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ اس کو ٹرانسر کریں گے تو یہ بہترین آپ کا پلانٹ جو ہے جیٹ پلانٹ زبردست گروت کرے گا اگر آپ کے یہ میرے پروگرام کرنے کے دوران بات کرنے کے دوران اگر کوئی میرے سے غلطی اس طریقے کی پروگرام کے اندر ہوتی ہے کوئی لفیکٹ ہوتا ہے تو مجھے کوئی نرازگی نہیں ہے آپ بے شک آپ کہہ سکتے ہیں اس آپ کی بات کیوی کو کمپلیٹ کیا جائے گا اگر کسی ویڈیو میں بات رہ جائے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ مل جائے کرے گی ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنے ٹوپک ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان